موسیقی ارشد مدنی نے ملک کے دستور اور سیکلورزم سے کھلوار کرنے پر حکومت کو خبردار کیا آئین کو جمہوریت کی بنیاد کا پہلا پتھر خرار دیتے ہوئے انہوں نے متنبہ کیا کہ اگر آئین کی بالا دستی ختم ہوئی تو جمہوریت بھی زندہ نہیں رہ سکے گی دہلی کے اندرہ گاندی انڈور اسٹیڈیو میں جمہوریت الماہین کے تحفظ آئین ہند کنونشن میں جذبات سے لبریز ہزاروں کے مجمع اور بڑی تعداد میں ملی خائدین کی موجودگی میں انہوں نے متنازع وقت بل پر بھی گفتگو کی اور حکومت کی حلیف پارٹیوں جی ڈی او اور ٹی ڈی پی کو سخت وارننگ بھی جاری کی انہوں نے دونوں ہی پارٹیوں سے کہا ہے کہ وہ ملک کے مسلمانوں کے جذبات کا احترام کریں اگر پارلیمنٹ سے متنازع وقت بل منظور ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری جی ڈی او اور ٹی ڈی بی کی ہوگی مولانا نے کہا کہ ہندوستان کا مسلمان یہی کا باشندہ ہے وہ کہیں باہر سے نہیں آیا کہ اسے اتنا اور اس قدر پریشان کیا جارہا ہے اگر ہندو جاتھ ہیں تو مسلمان بھی جاتھ ہیں ہندو میں گجر ہیں تو مسلمانوں میں بھی ہیں اس لئے کوئی یہ نہاں سمجھے کہ مسلمان کہیں باہر سے آئے ہیں وہ یہیں کے باشندے اور ہمیشہ رہیں گے مولانا شر مدنی نے اس بات کا یادہ کیا کہ یہ علماء ہی تھے جنہوں نے ملک کی جنگ آزادی کا بغل بجایا انہوں نے کہا کہ جب ہم انگریزوں کے ظلم و جبر کے سامنے نہیں جھکے جن کے استدار کا سورت غروب نہیں ہوتا تھا تو پھر موجودہ حکومت کی اوخات کیا ہے مسلمان خدا کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے مہاراشتہ کے شہر ممبئی میں ایٹی ایس نے اتہ پردیش کے وزرالہ یوگیہ دیتینات کا حشربی بابا صدیقی دیسہ کردینے کی دھمکی دینے کے الزام میں ایک چوبیس سالہ خاتون کو الہاس نگر سے گرفتار کر لیا واضرے کے گوشتہ روز ممبئی ٹرافک پولیس کے وارس اپ نمبر پر پیغام موصل ہوا تھا جس میں اتہ پردیش کے وزرالہ یوگیہ دیتینات کو دس دنوں میں اپنے اہدے سے استفاہ دینے کی ہدایت دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ بسورت دیگر ان کا حال بھی بابا صدیقی جیسا کر دیا جائے گا اس سلسلے میں جہاں ورلی پولیس نے کیس درس کیا وہیں ایٹی ایس کے ساتھ کیے گئے جوائنٹ آپریشن کے بعد الہاس نگر سے ایک چوبیس سالہ خاتون کو گرفتار کیا گیا اس کی شناخت فاطمہ خان کے طور پر کی گئی پولیس کے مطابق وہ آئی ٹی میں گراجویٹ ہے جبکہ والد لکڑی کا کاروبار کرتے ہیں ابتدائی تفتیش میں دھمکی دینے کی وجہ واضح نہیں ہو سکی پولیس ملزیمہ کے ذہنی طور پر کمزور ہونے اور ذہنی تناؤ کا شکار ہونے کی بھی جانچ کر رہی ہے جھاڑکھر میں انتخابی مہین کا طوران مسلمان کے خلاف آسام کے وزرالہ ہیمانتہ بسوہ شرمان کی کھلی زہر افشانی کے خلاف انڈیا اتحاد نے تحریری شکایت دش کرائی شکایت میں کہا گیا کہ وہ تیرہ اور بیس نومبر کو دو مراحل میں اسمیلی الیکشن سے قبل ریاست میں فرقے والانہ ماحول بگاڑ کر اس کا سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں واضح کے آسام کے وزرالہ نے ہندوں کو متحد ہونے کا پیغام دیتے ہو مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کی تھی مہاراستہ میں ان سی پی کے بانی شرط فوان نے الیکشن میں حکمرہ محاس کے لیے سرکاری مشنری کے استعمال کا سنسنی خیز الزام آیت کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں افسران کے ذریعے خبر ملی ہے کہ کئی ازلا میں حکمرہ محاس کے امیدواروں کو الیکشن کے لیے مالی مدد پہنچائی جا رہی ہے اور اس کے لیے پولیس کی گاڑیوں کا استعمال ہو رہا ہے گوئین باغ میں دیواری کے محقے پر اپنی ریہائجگاہ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سینئر لیڈر شرط فوان نے مزید کہا کہ پولیس محاکمہ کے افسران نے بھی اس کی اطلاع دی ہے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ ہے مگر افسران کے تحفظ کے پیش نظر وہ خاموش ہیں مرکزی وزرط داخلہ آمیشہ نے جھاڑکھن اسمبلی انتخابات کے لیے بی جے پی کا منشور جاری کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ بی جے پی جھاڑکھن میں بد انتظامی اور بد انوانی کا خاتمہ کرے گی اور مٹھی بیٹی اور روٹی کی حفاظت کرے گی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے وزرط داخلہ آمیشہ نے کہا کہ اطلاع کھن کی ترس پر جھاڑکھن میں بھی یکسان سیویل کورٹ کو یقینی طور پر نافذ کیا جائے گا یونیفارم سیویل کورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے وزرط داخلہ نے کہا کہ آدھی واسیوں کا کوئی حق نہیں چینہ جائے گا مکمل طور پر یونیفارم سیویل کورٹ سے باہر رکھا گیا ہے بی جے پی ملک بھر میں جہاں بھی یو سی سی لائے گی وہ خبائلیوں کو باہر رکھ کر اسے نافذ کرے گی واضرے کے بی جے پی کا ایجنڈا ہے کہ یونیفارم سیویل کورٹ کے ذریعے صرف ایک مخصوص مذہب کو نشانہ بنایا جائے اور وہ کس مذہب کی بات کر رہے ہیں ناظرین آپ اپنے خیالات کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا مہاراشتہ میں ملی تنظیموں کے ایک وفت نے ممبئی میں شیف سینہ یو بی ٹی کے سربراہ ادھف تھاگرے سے ان کی رہائشگاہ ماتفشیری میں ملاقات کر کے مختلف موضوعات پر تبادہ خیال کیا وفت کے عراقین نے ادھف تھاگرے کو یقین دلائے کہ ریاست کے مسلمان اس بات کے لئے کوش آئیں کہ ازوار مہاراشتہ اسیملی الیکشن میں فرقہ پرس پارٹیوں کو کامیابی نہ ملے بلکہ یہاں مضبوط سیکلر سرکار قائم ہو وفت نے ادھف تھاگرے سے شکایت بھی کی کہ امید کے مطابق مہابی کا دکھاری نے مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دیے اس کے ساتھ یہ مطالبہ کیا کہ مہاراشتہ میں حکومت خیام ہونے کے بعد اس کے تلافی کی جائے اور مسلمانوں کے ساتھ مکمل انصاف کیا جائے ادھف تھاگرے نے وفت کی گفتگو سننے کے بعد وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ان کا کئی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد ہے اور اتحادی پارٹیوں نے مسلمانوں کو ٹکٹ دیے ہیں وہ تمام مسلم امیدوار جو اتحاد کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے ہیں وہ ہم سب کے مشتری کا امیدوار ہیں اور ان کو کامیاب کرانا ہم سب کی ذمہ داری ہے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ انصاف کا یقین دلایا وفت کے ممبران نے آخاف سے مطالبہ گفتگو کرتے ہوئے دھف تھاگرے کو یاد دلایا کہ شاید آئندہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں مشتری کا پارلیمانی کمیٹی اپنی ریپورٹ پیش کرے گی ایسے میں مسلمان امید رکھتے ہیں کہ ان کی پارٹی وقت اور امیبیل کی مقالفت کرے گی وفت نے ریاست میں مہاوی کاز اگھاری کی حکمت بننے کے بعد توہین رسالت کے خلاف سخت قحانون بنانے کا بھی مطالبہ کیا جمعہ کشمیر کی دالکمہ شریع نگر کے سنڈے مارکٹ میں ایک گرنے دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں دو خواتین سمیت بارہ شہری زخمی ہو گئے یہ دھماکہ شہر کے حسط میں واقعے ریڈیو کشمیر کے نزدیک ہوا جہاں لوگوں کا حجم خریداری میں مسروق تھا مطالبہ جارہے کہ مجتبہ اسکریت پسندوں نے سیگریٹی فورسس کو نشانہ بنانے کی کوشش میں گرنیٹ پھیکا تام گرنیٹ حضف سے چوک کر بازار کے حسط میں پھڑ گیا جس سے خریب موجود لوگ شدید زخمی ہو گئے اینی شاہدین کے مطابق دھماکہ کے بعد بازار میں افراد تفریق پھیل گئے اور لوگ خوف کے عالم میں محفوظ مقامات کی طرف بھاگنے لگے موقع پر موجود کچھ افراد نے فوری طور پر زخمیوں کو خریبی اسپتال منتقل کیا سرکاری ذرائقہ کہنا ہے کہ زخمیوں میں دو خواتین بھی شامل ہیں جبکہ دیگر افراد کی حالت بھی مستقیم بتائی جاری ہے دھماکہ کے فورن بعد سیکریٹی فورس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاش محیم شروع کر دی اس دوران آس پاس کے تمام علاقوں میں سیکریٹی فورس نے پوزیشن سمال لی اور داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر دیا حکام نے اس حملے کو عوام میں خوف و حراس پھیلانے کی کوشش خرار دیا اور کہا کہ اس قسم کے حملے سے سیکریٹی صورتحال کو خراب کرنے کی سازش کی جاری ہے اطلاعات کے مطابق شریف نگر میں اس حملے کے بعد اضافی سیکریٹی اہلکاروں کو تحنات کر دیا گیا اور شہر بھر میں اہم مقامات پر چوکیاں خائم کی گئی ہے بیہار کے مہاگل پر زلے کے ناٹ نگر میں کالی مورتی ویسرجن کے دولان فرقے والا نماحول کو مقدر کرنے کی نیت سے شرپسندوں نے امام باڑے پر بھگوا جھنڈا لہرا دیا یہ واقعہ اطلاعات پردیش کے بہراج کے حالیہ واقعی کی طرح تشویش کا باز بن سکتا تھا لیکن عوام نے سبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی بھی بڑے تصادم سے گریز کیا اور علاقے کا آمان برخدا رکھنے میں کامیاب رہے موصلہ اطلاع کے مطابق زلے کے ناٹ نگر ثانہ حلقے کے جم پڑاؤ ناٹ نگر چوک پر کالی مورتی ویسرجن کے دوران جلوس میں شامل ایک شرپسند نے امام باڑے پر چڑھ کر بھگوا جھنڈا لہرا گیا یہ منظر فوراں ویڈیو کی شکل میں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا جس کے بعد علاقے میں کشید کی کا ماحول پیدا ہونے لگا تاہم مقامی اخلیتی طبقے نے دانیشوندی اور سبر سے کام گیا جس کے بعد کوئی بھی ناکشگوار واقعہ پیش آنے سے بجیا اس دوران جلوس کو روک دیا گیا تاہم پولیس انتظامی کے اخین اندہانی کے بعد اس سے دوبارہ جانے کی اجازت دی گئی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مدنی نگت چوک پر کچھ نوجوانوں نے اس واقعے کے خلاف احتجاج کیا مظاہرین نے پولیس و انتظامیہ سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہو ملزیم کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا مسلم پرسنل لاو بورٹ کے صدر مولانا خالد صحف اللہ رحمانی نے وقف کو نماز و زکاة کی طرح دین کا حصہ اور اہم عبادت قرار دیتے ہوئے وقف ترمیم بل کو پوری طرح سے ناقابل خبول قرار دیا جمعیت الماہین کے تحفظ آئین ہند کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بل کو ہر لحاظ سے خطرنا قرار دیتے ہوئے مسلمانوں پر دور دیا کہ وہ اس کے خلاف پوری طاقت و اتحاد کے ساتھ ملی تنظیموں کے کال کا انتظار کریں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خلفہ راشدین اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے دمانے تک تواتیر کے ساتھ وقف کے عمل کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ عبادتیں جتنی بھی ہوں سب اہم ہیں وقف زمین کے عام لیندین کا معاملہ نہیں جس طرح نماز ہمارے لئے ایک عبادت ہے اور اگر کوئی رکاوٹ پیدا کرتے ہوں تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے اسی طرح زکاة اور وقف بھی ایک عبادت ہے یہ دین کا نہایت اہم عمل ہے اور مسلمان اس میں کسی بھی کمزوری اور کمی کو خبول نہیں کر سکتے انہوں نے وقت روی میں بل کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے انتہائی خطرناق قرار دیا مسلم پرسنل آبورٹ کے سطر نے کہا کہ اگر یہ بل خانون بن گیا تو ہماری عبادت گاہیں عید گاہیں خبرستانان امام بارگاہیں سب خطرے سے دو چار ہو جائیں گے انہوں نے اس کے خلاف پوری حوت سے جدوجہد پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ملک کے مسلمان اس معاملے میں ملت کے خائدین کی آواز پر لبک کہنے کے لئے پوری طرح سے تیار ہیں انہوں نے بل میں وقف یوزر کے خانون پر تبدیلی کی تجویز کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی آج دہلی کی چار سو سالہ خدیم شاہی جامعہ مجید کے کاغذات طلب کرے تو کیا اس کو فراہم کیا جانا ممکن ہے مرکز میں بی جے پی کی حلیف جماعت اس کو کسی بھی حالت میں لاغو نہیں ہونے دیں گے دہلی میں منقضہ جمعت الماہین کے آئین ہن تحفظ کنونشن میں شرکت کرتے ہوئے ٹی ڈی پی کے نایب صدر نواب جان عرف امیر بابو نے کہا ہے کہ وقف تریمی بل کو ناکام بنانے کے لئے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا یہ ہندوستان کی بدقسمتی ہے کہ گوشتہ دس سے بارہ سالوں میں یہاں کچھ ایسا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ چندرہ بابو نایڈو سیکلر ذہن رکھنے والے انسان ہیں وہ ہندو اور مسلمانوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں عمیر بابو نے اندرہ پردیش کے فضلالہ چندرہ بابو نایڈو کے حالیہ بیان کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے متعلقہ بورڈ میں انہی مذہب کے لوگوں کے ہونے کی وقالت کی انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تریمی بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے پارلیمنٹ کے مشترکہ کمیڈی کے پاس یہ بل اس لئے بھیجا گیا کیونکہ چندرہ بابو نایڈو چاہتے تھے کہ اس کو فیلحال اس طرح سے روکا جائے انہوں نے مزید کہا کہ اندرہ پردیش میں پندرہ ڈیسمبر کو لاکھوں افراد کا اجتماع ہوگا جس میں چندرہ بابو نایڈو شرکت کریں گے لوگ سبا میں اپوزیشن لیڈر راہول گاندھی پانچ نومبر کو تلنگانہ کے داروکمت شہر ہیدراباد میں گاندھی بھون میں زادپاد پر اپنی مردم شماری سے متعلق توسیع اجلاس میں شرکت کریں گے صدر پردش کانگریس مہیش کمار گورن نے سماش کے مختلف طبخات اور سیویل سوسائٹی کے ساتھ اجلاس میں راہول کے پریگرام کی تفصیلات بیان کی تلنگانہ کے صدر پردش کانگریس مہیش کمار گورن نے بتایا کہ مہارشتہ اور جھاڑکن کی انتقابی مہیم کی مصرفیت کے باوجود راہول نے مردم شماری کے مسئلے پر ہیدراباد کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا راہول گاندی مردم شماری کے مسئلے پر کافی سنجیدہ ہے اور انہوں نے چھ نومبر سے مردم شماری کے آغاز سے ایک دن قبل پانچ نومبر کو اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے راہول پانچ نومبر کی شام پانچ بجے ہیدراباد پہنچیں گے اور گاندی بھون میں مردم شماری کے اجلاس کے علاوہ سماش کے مختلف طبخات کے نمائندوں سے ملاقات کریں گے مجالی سے مخامی میں اپس ماندہ طبخات کو تحفظات کی فرامی کو یقینی بنانے اور قانونی کشاکشوں سے بچتے ہوئے ضروری اقدامات کرنے کے لیے تیلنگانہ کے وضلالہ ریونتریڈی نے عوضہ داروں کو ہدایت دی اپنی ریایت گاہ پر ذات کاس سروے کے لیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ہدایت پر عمل کرنے اور طریقہ کار وضا کرنے کے لیے طلب کردہ جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف نشٹر ریونتریڈی نے کہا کہ تیلنگانہ بھر میں 6 نومبر سے سماجی معاشی تعلیمی اور روزگار کے ساتھ ساتھ کاس سروے کا آغاز کیا دار آئے اس زیمان میں مستقبل میں بی سی تحفظات کی فرامی میں رکاوٹیں ہائیل ہونے سے بچنے کے لیے عدالتوں کے فیصلوں کا بغور مطالعہ کرنا ضروری ہے چیف نشٹر نے کہا کہ عدالت کے حکامات کی روشنی میں سب کی رائے حاصل کرنے کے بعد بی سی ڈیڈیکیٹ کمیشن خائم کرنا چاہیے اس سلسلے میں حکمہ 4 نومبر کو سرکاری حکامات چاری کرے گی مرکزی مولکتی وزرداخلہ بندی سنجے نے ورگ بوٹ میں غیر مسلم افراد کو اجازت دینے اور ترملا ترپتی دیوستانم یعنی ٹی ٹی ڈی میں صرف ہندوں کی نمائندگی سے مطالق موضی حکمت کے فیصلے پر اصور دینا ویسی صدر مجلیز کے حالی بندی سنجے نے ٹی 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 کو ورگ بوٹ سے جوڑنے اویسی کی کوشش کی مضامت کی انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ٹی 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 ایک مقدس ادارہ ہے جبکہ ورگ بوٹ ارازیات کے معاملات سے نمٹتا ہے ورگ بوٹ کا معافضانہ عبادتگاہ کے مقام سے بھی نہیں کیا جا سکتا اس کے بہت حضور ٹی 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 سے اسے جوڑا گیا بی جے پی لیڈر نے کہا کہ مرکزی حکومت کا مقصد ورگ بوٹ بل میں ترمیم ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنائے جا سکے کہ ورگ بوٹ ارازیات کا فائدہ غریب ترین مسلم طبقے کو حاصل ہو سکے ٹی 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 کے فنڈ سرکاری ارازیات پر خبزے کے بغیر صرف ہندو مذہبی اداروں اور عوامی بیبوت کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس نے کہا کہ اویسی فائدے کے لیے مذہب کا استعمال کر رہا ہے تلنگانہ جانہ سمیتی کے سربراہ پروفیسر پروفیسر کوڈنڈا رام نے کہا کہ علائدہ تلنگانہ کی تشکیل محص کسی ایک فرد یا پارٹی کا کارنامہ نہیں بلکہ سماج کی متحدہ جدہ جہد کا نتیجہ ہے پروفیسر کوڈنڈا رام نے حضور آباد میں جہدکاروں کے اجلاس میں شرکت کی انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ریاست کے حصول کے لیے سماج کے تمام طبقات کا اہم رول ہے صرف کسی ایک شخص کے سبب علائدہ ریاست حاصل نہیں ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ بی آر ایس کے دس سالہ دور حکومت میں خود تلنگانہ کے عوام اجنبی محسوس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ حکومت پر تنقید اور نکتہ چینی کا کسی کو اختیار نہیں تھا پون ٹیپنگ کے ذریعے اپوزیشن پر نظر رکھی گئی انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کی اس کی مات سے عوام کو واقف کرانے کی ضرورت ہے کوڈنڈا رام نے کہا کہ تمام طبقات نے علائدہ ریاست کے لیے نہ صرف جدوجہد کی بلکہ خوربانیاں پیش کی ہے انہوں نے کہا کہ سابق بھی آر ایس دور حکومت میں جمہوری حقوق کو فراموش کر دیا گیا تھا آر ٹی سی کے حکومت میں ان ضمان کے مسئلے پر ریونتری حکومت کو اپنا موقع فاضح کرنا چاہیے کوڈنڈا رام نے کہا کہ موجودہ حکومت مسائل کے حل کے لیے تیارے لہٰذا جدوجہد کی کوئی ضرورت نہیں ہے تلنگانہ کے نایہ وزرالہ ملو بھٹی وکرام آرکا انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں مباحث کے بعد نہیں برخی پالیسی کو مطارف کیا جائے گا انہوں نے اپنے دور نلگنڈے کے موقع پر نامرش اللہ منڈل میں یادادری پاور پلائنٹ اسٹیشن کا مہینہ کیا اس موقع پر پرس کانفرنز سے خطاب کرتے ہوئے بھٹی وکرام آرکا نے کہا کہ میں دوزار پچیز تک یادادری تھرمل پاور پروجیکٹ مکمیل کرتے ہوئے یہاں سے چار ہزار میگا وارٹ برخی کو برخی گریٹ سے مربوط کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اس پاور پلائنٹ سے پہلے مرحلے کے تحت پیدا ہونے والی برخی کو گریٹ سے مربوط کیا گیا انہوں نے کہا کہ آنے والے اسمبلی کے اجلاس میں برخی پر تفصیلی مباس کے بعد ریاست میں نئی برخی پالیسی کو مطارف کیا جائے گا ٹرافک پولیس کے فرائض میں ٹرافک کے بہاو کو سہل بنانا خواہت پر سختی کے ساتھ عمل درامت کرانا اور ٹرافک میں ہائل رکاوٹوں کو دور کرنا شامی ہے لیکن پرانے شہر حیدرباد میں تاریخی چارمینار کے دامن میں صورتحال مکمل اس کے برعکس دکھائی دیتی ہے بتایا جارہا ہے کہ چارمینار کے اطراف ٹرافک پولیس کی مدد سے آٹو ڈرائیور کی منوانی جاری ہے اور اس تاریخی یادگار کے اطراف ان آٹو ڈرائیوروں کا مکمل غلبہ بتایا جاتا ہے معلوم ہوا ہے کہ یہ آٹو ڈرائیور چارمینار کے چارن سمت سڑک پر اپنی گاڑیاں ٹھہرا کر مسافرین کو آواز دیتے ہیں ان کے اس عمل سے ٹرافک نظام بگڑ جاتا ہے دیگر گاڑی سواروں اور پیدل رہگیروں کو مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے بہت جو ڈیوٹی پر سنگنا ہے ٹرافک پولیس کچھ کرتی نہیں ان آٹو ڈرائیوروں کو نہیں ہٹاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ان ڈرائیوروں اور بندی رانوں سے پولیس کو مبینہ طور پر روزانہ معمول ملتا ہے اس لئے وہ خاموش تماشائی کا رول اپنانے پر اکتفا کرتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے میں ٹرافک اور لا آن آرڈر پولیس کی روزانہ چاندی بنتی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ کسرت سے معمول کی حصولی میں میرچوک پولیس ٹیشن کا نام دوسرے نمبر پر آتا ہے گلزارہوس کے پاس تو آٹو ڈرائیورز انتہا کر دیتے ہیں سڑک پر آٹو ٹھہرا کر مسافرین کو بٹھا لیتے ہیں اور مسافرین سے منوانی کرایہ طلب کرتے ہیں چارمینار بسٹین کے سامنے آٹو رکشہ طویل خطار میں لگائے جاتے ہیں چارمینار دواخانہ یعنی شفا خانے کے مور پر بھی آٹو کی طویل خطاریں دیکھنے میں آتی ہیں لارڈ وزار کے مور پر بھی آٹوز بڑی تعداد میں موجود رہتے ہیں چارمینار دواخانے کی بانڈری وال سے متصل سڑک پر آٹی سی بس بس ٹینڈ کی طرف روانہ ہوتی ہیں مگر اس مور پر بھی آٹوز کے ساتھ ڈرائیورز بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان راستوں پر ٹرافک کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اور یہ مسئلہ آج کا نہیں بلکہ عرص دراز سے ہے خاص کر پرانے شہر میں ٹرافک پولیس کی کار کردگی صفر ہے کیونکہ پرانے شہر کے کئی علاقوں میں ٹرافک جام کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور ٹرافک پولیس یہاں پر ٹرافک بہاو میں آسانی پیدا کرنے میں ناکام ثابت ہوتی ہے اسی طرح افضل گن سے مدینہ چورہہے تک ٹرافک کا مسئلہ روز بر روز بڑھتے جا رہا ہے لیکن ٹرافک پولیس یہاں پر نظر نہیں آتی ناظرین ٹرافک مسئل پر آپ کی کیا رائے ہے آپ بھی اپنے خیالات کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا موسیقی